کا آغاز کریں آہم خبر شامل کریں پاک بحریہ جنگی ماسیس پارک دوہزار چوبیس کے دوران بھارتی بحریہ کو رنگے ہاتھ لیا گیا پاکستان نیوی نے بھارتی جنگی جہاز آبدوز اور تیارے کا سراغ لگا لیا ہے آئی ایس وی آر کے مطابع بھارتی بحریہ خفیہ طور پر پاکستان نیوی کے آپریشن پر نظر رکھنے کی کوشش میں تھا اس مطالق مزید کے تفصیلات ہیں نماندہ خصوصی سلمان عبان سے جانتے سلمان آگا کی جائے گا پاکستان نیوی کی سیس پارک ٹونٹی ٹونٹی فور مشکیں منقض کی جارہی ہیں اور یہ مشکیں بہر ایرب کے اندر منقض کی جارہی ہیں نیول چیف نے آج ان مشکوں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ بھی کیا اور اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں آئی ایس وی آر کی جانبی سے بتایا گیا ہے کہ سمندر میں آپریشنز کے دوران یعنی کہ جب یہ مشکیں ہو رہی تھیں انڈیا نیوی کے جانب سے انڈیا نیوی کے بہری جہازوں نے آپ دوزوں نے اور ہوائی جہازوں نے پاکستان نیوی کے جو مشک کی جارہی ہے اس کو کوورٹلی اوبزرو کرنے کی کوشش کی یعنی کہ خفیہ طور پر اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی اس کو ہم آسان اور سادہ ذلفاز کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر انہیں موں کی کھانا پڑی اور پاکستان نیوی نے نہ صرف ستایاب زیرے آپ بلکہ فضاق کے اندر بھی ان کا سراغ لگایا اور زیرے آپ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نیوی کی آپ دوز کو سب میرین کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے پاکستان نیوی کی جانب سے ایک بار پھر اور آپ دوز کا یا سب میرین کا ڈیٹیکٹ ہونا جو ہے اسے شور شورٹ کل مانا جاتا ہے نیول وارفیر کی صلاح کے اندر اور یہ انڈیا نیوی کے لیے یقینی طور پر چلو بھر پانی میں ٹوپ مدنے کا مقام ہے کہ ان کی سب میرین جو ہے ایک بار پھر ڈیٹیکٹ ہوئی ایک بار پھر پکڑی گئی اور جو پہری احساسے انڈیا نیوی کے اس ایکسرسائز کو اپسرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان تمام کا تمام کا سراغ جو ہے پاکستان نیوی کی جانب سے لگایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان نیوی نے پھر اپنے پلانگز کیے وہ ٹیار کیے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان نیوی کی اس قسم کی اتنے بڑے پیمانے پر جو ایکسرسائز میں ہو رہی تھی نہ صرف ایکسرسائز کو بڑی کامیابی سے بڑے احسن پروفیشنل انداز کے اندر مکمل کیا بلکہ اس دوران دشمن کو ٹینوں پلیٹ فارم سے ڈیٹیکٹ کیا گیا ایریل ڈیٹیکشن کی گئی ان کی ان کو زیرے آپ ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ستایاب پر بھی یعنی ان کا وہ وارشپ جو اس ایکسرسائز تھی یا سوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا آج نیویل چیف نے بھی بحری جہازوں میں کا دورہ کیا سینس کی ساحلی پٹی میں کریکس اور بلوچستان کی ساحلی علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر تاینات احلکاروں سے بھی ان کی جو پروفیشنلزم ہے ان کی پیشہ وارانہ مہارت ہے اس کو سراحہ اور ان کو پھر بعد میں اس کے علاوہ نیویل چیف نے ارمارا میں جنا نیویل بیس اور سمنتر میں بحری جہازوں کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران انہوں نے مادر وطن کے ناقابل تسخیر بحری زفاہ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نیوی کے جو ایک پروفیشنلزم ہے اور جذبہ حب الوطنی ہے تمام افسروں کا تمام جوانوں کا اس کو سراحہ اس مجھ کی خاص بات جو ہے 2024 میں جو ہوئی ہیں یقینی طور پر یہی رہے گی کہ انڈین نیوی کو ڈیٹیک کیا گیا اور تینوں جو پلیٹ فارمز ہیں ایریل پلیٹ فارمز زیرے آب اور سطح آب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی جی سلمان یہ بھی بتائیے گا کہ رنگے ہاتھوں بھارتی بحریہ تو پکڑی گئی ہے تمام تر ثبوت بھی سامنے آئے لیکن پاکستان نیوی نے اپنے پلانز کی حفاظت کیلئے کیا کچھ مناسب اقدامات کی ہے جو بالکل جب اس قسم کی ایکسرسائیز ہوتی ہے اتنی بڑے پیمانے پر کوئی نکلو حرکت ہوتی ہے فوجی تو اس میں تمام تر جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں اور یقینی طور پر جو اس قسم کی نیوی فورسز جو ہیں پاکستان نیوی کی فورسز ہوں یقینی طور پر وہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہیں بہت سالڈ ہیں اور جب اس کی ایکسرسائیز ہوتی ہے تو تمام تر حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ ہر نکتہ نظر سے ہر پہلو سے جو ہے وہ مقدم رکھے جاتے ہیں اور پہلے سے ہی ان پلیس ہوتے ہیں انٹیکٹ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی نے ایک بار پیس جو ہے انڈیا نیوی کی جانت سے جو جاسوسی کرنے کی کوشش ہے کوورٹلی ابزرپ کرنے کی کوشش ہے جو کہ آئی ایس پی آر کی پریس لیوز کے اندر ایک پروفیشنل فورس ہے ایک ذمہ دار فورس ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کئی بار جو ہے انڈیا نیوی کی خاص طور پر سب مارینز جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا چکا ہے ان کو پکڑا جا چکا ہے پاکستان کے جو حدود ہیں انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر پاکستان نیوی نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور پاکستان کی جو ایکسلوسیو ایکنومک زون ہے اس کی جانے پڑھتے ہوئے ان کو ڈیٹیکٹ کیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک پر پھر جب یہ ایکسلسائز ہو رہی تھی اور انڈیا نیوی کے جہاز ان کے جنگی جہاز ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائرکرافٹس یا جاسوسی کرنے والے جہاز یا پھر ان کے جو سب مارینز ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی ان کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے بہت بڑی کامیابی اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں صحیح سلمان یہ اس وقت آتی رہی گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاک بحریہ جنگی مسیس پاک دوہزار چوبیس کا دوران بھارتی بحریہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے پاکستان نیوی نے بھارتی جنگی جہاز اب دوزور تیارے کا سراغ لگا لیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی بحریہ خفیہ طور پر پاکستان نیوی کے آپریشن پر نظر رکھنے کی کوشش میں تھا پاکستان نیوی نے اپنے پلانز کی حفاظت کیلئے مناسب اقدامات بھی کیے ہیں اس مطالق ہے سلمان یہ بھی آگا کیجئے گا کہ جو موثر مشکے ہیں اس پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی آج بلکل یہ مشکیں جو ہیں ہر پاکستان نیوی کی بڑی باقایت کی کے ساتھ منقید کی جاتی ہیں اور پاکستان نیوی کی مشکوں کو بہت امپورٹنس جو ہے وہ حاصل ہے یہ ایک اہم بحری مشک تصور کی جاتی جو کہ ہر دو سال بعد منقید کی جاتی ہے اگر ہم بات کریں سیس پارکی تو اس کے اندر دو فورسز جو ہیں وہ تشکیل دی جاتی ہیں جس میں بلو فورس کو قومی فورس اور اورنج فورس کو دشمن فورس کے طرح پر ان کو آرگنائز کیا جاتا اور مشکہ بنیادی مقصد جنگ کے تناظر میں آپریشنل تیاریوں کی جانچ کیلئے بحری کاروائیوں کی منصوبہ بنتی ان کا انکاد عملے کی بڑی تعداد بروقت نقل و حرکت اور پیچیدہ آپریشنز کرنے کے لئے پاکستان نیوی کے لئے مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن کو ہم اہنگی کو فروغ دینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورے ایک فل فلج کی جو آپریشن جب ہو رہا تھا یا مشکن جب ہو رہی تھی اسی دوران پاکستان نیوی کیونکہ فلی الیرٹ تھی فلی چوکس تھی اور دشمن کے اوپر نظر ہم رکھے ہوئے تھے تو یہ دیٹیکشن جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیوی کی ایکسرسائید ہے اس کو اپزرپ کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور جو آپریشنل طریقہ کار ہوتا ہے یقینی طور پر یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے خبیہ ہوتا ہے کسی بھی نیویل فورس کے لئے یا کسی بھی آم فورس کے لئے اگر وہ ایکسرسائید کر رہی ہوں تو انڈیا سائید سے جو اس کو اپزرپ کرنے کی کوشش کی جاری تھی اس کو پھر پاکستان نیوی نے ڈیٹیک کیا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج نیویل چیف نے مختلف مقامات کا دورہ کیا پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک یعنی پاکستان کے جنوبی علاقہ ہے یا سہلی پٹی ہے اس میں ویسٹرن سائیڈ سے لے کے ایسٹرن سائیڈ پر سرکریک سے لے کے اور مارا تک انہوں نے دورہ کیا ہے اور کریکز کے اندر انہوں نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیٹی بندر اور شاہ پوس جو شاہ بندر ہے وہاں پر پاک میرینز کے بٹیزین ہیڈکوارٹر کا بھی اس کی جانب سے دورہ کیا گیا اور پھر بھارت کے ساتھ جو جنوب مشرقی سمندری حدود ہے وہاں پر کریکز کے دفاع کے لیے جنگی تیاریوں پر بریپنگ بھی دی گئی اور نیوی چیف نے نیوی چیف نے یہ جو گریکز کہہ رہی ہے جسے ہم دلدلی علاقہ کہتے ہیں وہاں پر متعین اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی لگن یا پیشہ برانہ مہارت یا جذبہ جو ہے اس کو آث رہا مشکت ہو جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑی باقائدگی سے ہر دو سال بعد منقب کی جاتی ہیں سری سنمان بہت شکریہ لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ باق بحریہ جنگی مرسیس پاک دوہزار چوبس کے دوران بھارتی بہریہ کو رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا ہے پاکستان میوی نے بھارتی جنگی جہاز آف دوز اور تیاری کاسٹو راک لگا لیا ہے